دوبارہ گرم کی ہوئی چائے اور سمجھوتا کیا ہوا رشتہ دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس کبھی بھی نہیں آ سکتی تو ہو سکے اپنے رشتوں کو سمجھوئے رکھئے اپنے رشتوں کو بنائے رکھئے انہیں ٹوٹنے سے بچائیے تو دیکھیں ایسی ہی موٹیویشنل سائری کے ساتھ میں دن کی شروعات کرتے ہیں اور آج کا لیسن اپن شروع کرتے ہیں ابھی حالی میں کس دیس نے چیف آف ڈیفینس اسٹاف یعنی کی سی ڈی ایس کی نیوکتی کرنے کی گوزنا کی ہے تو دیکھیں اس کا کریٹ آنسور ہوگا بھارت بھارت دیس کے جو پردان منطری نریندر موڈی ہیں انہوں نے سو تنتر تا دیوس کے اوپر اپنے لگاتار چھٹے باسنے میں لال کیلے سے سمبودیت کیا ہے پردان منطری نریندر موڈی نے انہوں چھت تین سو ستر اور انہوں چھت پیتیس اے اس کے علاوہ تین تلا کے ابرادی کرنے اور کسانوں کے لیے کلیانکاری یوزناؤں جیسے مددوں کی اوپر بات کی ہے اور پیجل اپلبد کرانے کے لیے ایک نیا جل میسن شروع کرنے کی گوشنا بھی پردان منطری نریندر موڈی کے دوارہ کی گئی ہے آرثی درشتی سے دیکھا جائے تو پردان منطری نریندر موڈی نے اگلے پانچ ورسوں میں بھارت کے پانچ ٹریلین ڈولر کی ارث وستہ برینے کے اوپر وشواس جتایا ہے انہوں نے دیوکپتیوں کے سمرتن میں یہ بھی کہا ہے کہ دھن سرزکوں کو سندح کے نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے اور وہ دیس کی سمپتی ہیں اور ان کا سممان کرنا چاہیے دیکھیں سی ڈی ایس کے بارے میں ابھی اپنے بات کی ہے یہ ایکچوال میں ہے کیا تو دیکھیں سی ڈی ایس یعنی کی چیف آف ڈیفینس اسٹاپ کی نیوکتی کی گئی ہے اچھ اس طرح کے سینک جو صدار ہے اور تین سیناؤں کے سمنوے ہے تو ایک بڑے فیصلے میں پردان منطری نریندر موڈی نے سوتن تردہ دیوکس کے اوپر ایک چیف آف ڈیفینس اسٹاپ کی نیوکتی کی گوشنا کی ہے جو کی تینوں سیناؤں کے پرمکھوں سے سریشٹ ہوگا سی ڈی ایس سرکار کے لیے ایک ستری سین سلحہ کار ہوگا اور تینوں سیناؤں کے لیے درگ کالک نیوجن خرید پرسکسن اور رسد کا سمنوے کرے گا دیکھیں سامرک مددوں کے اوپر پردان منطری کے ایک ستری سین سلحہ کار کے روپ میں کارے کرنے کے لیے سی ڈی ایس کی جو نیوکتی ہے وہ گنی سو 99 کے کارگل یود کے بعد میں انہی جو سین سدار ہے اس کے اوپر کارگل سمکسہ سمیتی کی سفارش کی تھی سی ڈی ایس لیپٹینینٹ جنرل ڈی بی سیک تکر جو کی ریٹائرمنٹ ہو چکے ہیں سمیتی کی 99 سفارشوں میں سے ایک ہے جنہوں نے دسمبر 2016 میں اپنی ریپورٹ پیش کی تھی تو بھارت کیا ہوگا اس کیوشن کا کریٹ آنسر ہوگا جنہوں نے ابھی حالی میں چیف اوف ڈیفنس اسٹاپ کی نیوکتی کی گوشنا کی ہے نیشٹ کیوشن آپ کو دے رکھا ہے کس کی عدیقستہ میں انتر راجے پریشت کا پندر گٹھن کیا گیا ہے تو دیکھیں پردان منطری نرندر موڈی کیا ہوگا اس کا کریٹ آنسر ہوگا انتر راجے پریشت جو کی راجیوں کی بیچ میں ویواد کی ذات اور صلحہ دینے کیلئے انیواریہ کی گئی ہے جو کی پردان منطری نرندر موڈی کی عدیقستہ میں ایک چھ سدشیے منطری اور سبی موکھے منطریوں کے سدشیوں کے روپ میں پندر گٹھت کیا گیا ہے کیندریا منطری جو کی پندر گٹھت پریشت کے سدشیے ہوگے عمیت شاہ جو کی گرہ منطری ہے نرملا شتارمن جو کی ویت منطری ہے رازنات سنگھ جو کی رکسہ منطری ہے اور نرندر سنگھ تومر جو کی کرشی اور کسان کلیان گرامین وکاس اور پنچائتی راج منطری ہیں سمیدان کے انچہ دو سو ترے سٹھ میں انطر راج پریشت کی استحاپنا کا پراؤدان بھی کیا گیا ہے تو پردان منطری نرندر موڈی کی عدیقستہ میں ایک انطر راج پریشت کا پندر گٹھن کیا گیا ہے پھر انیشکیشن نے دے رکھا ہے آودیک سرم بل سرویکشن دو ہزار سترہ اٹھارہ کے انصار بھارت کا سب کتنے پرتیسط یوہ ہے وہ بیروزگار ہے تو دیکھیں اس ریپورٹ کے انصار بھارت کا تیتیس پرتیسط یوہ کیا ہے بیروزگار ہے ان ایمپلومنٹ ہے پردان منطری نرندر موڈی کے دوارہ سرکی گئی کسل بھارت پہل ایک پرچلیت سبد ماتر پرتیت ہوتی ہے کیونکہ راستری نمنا سرویکشن کاریلے دوارہ ابھی حالی میں جو سرویکشن کیا گیا ہے اس میں آودیک سرم بل سرویکشن دوہزار سترہ اٹھارہ میں یہ پایا گیا ہے کہ بھارت کے تیتیس پرتیسط کسل یوہ بیروزگار ہیں لگ بگ ایک تیہائی پرچیخشت یوہ پورس اور ایک تیہائی پرچیخشت یوہ محلائیں بھی بیروزگار ہیں تو تیتیس پرتیسط کیا ہوگا اس کا کریٹ آنسر ہوگا پھر آپ کو انیشٹ کی سندھر کھائے گریس پمین نامگ اور دگیک اور کاریک شیطر روبوٹ کس کے دوارہ وکشت کیا گیا ہے دیکھیں یہ وکشت کیا گیا ہے آئی آئی ٹی مدراس کے دوارہ آئی آئی ٹی مدراس کے جو سود کرتا ہے انہوں نے اوڈیوگیک اور کاریک شیطر انوپیوگ والا ایک ملٹی روبوٹ موڈل وکشت کیا ہے جس کا نام گریس پمین جو کہ آپ سکرن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس روبوٹ کے ویبھنے اوڈیوگیک انوپیوگ ہیں اور اس کا اوپیوگ خوج اور بچاو کاریوں میں کیا جا سکتا ہے یہ ہے گریس پرس کو وستووں کو سرکشت روب سے پکڑنے اور منوشے کے ہاتھ کی طرح اسے کو سلطہ پوروک اوپیوگ کرنے کے لیے یوگ یہ بناتا ہے تو آئی آئی ٹی مدراس کے سود کرتاوں کے دوارہ اس کو ڈولپ کیا گیا ہے نیشٹ آپ کو دے رکھا ہے سمارٹ سہروں کو مونی بونڈ کے مادم سے ندھی زاری کرنے کے لیے نیموں کی ڈھیل کون دے گا تو سیوی کے دورہ اس میں نیموں کی ڈھیل دی جائے گی سیوی کا مطلب ہوتا ہے پونجی بازار نیامک یہ سمارٹ سہر اور جو سہر نیوجن اور نگر پالکہ جیسے سہر وکاس کاریک شیطروں میں کام کرنے والے اور جو انہے پنجی کرت سنستہ ہے اس کی مدد کرنے ہے تو بیما کے مادم سے دھنج اٹانے ان کی رنڈ پرتیبوتیوں کے سچکرن ہے تو مونی بونڈ کے لیے اپنے نیموں کو آسان بنانے کی یوزنہ بنا رہا ہے بھارتی ہے پرتیبوتی اور وینی امر بورڈ جس کو سیوی کے نام سے جانا آتا ہے لگ بگ پانچ ورس پہلے نگر پالکہ رین پرتیبوتیوں کی سچ بدتا اور نرگم وینی میں زاری کیا گئے تھے تو سیوی کیا ہوگا اس کیسن کا کریٹ آنسر ہوگا پھر آپ کو نیشٹ کیسن درکھا ہے بھارت میں چینی کی سبسیڈی کے اوپر نرنے لینے کے لیے پینل کون گھٹھت کرے گا تو ڈبلو ٹی او کے دوارہ یہ پینل گھٹھت کیا جائے گا ڈبلو ٹی او یعنی کے ورلڈ ٹریڈ اورگنائزیسن بھارت کے دوارہ پچھلے مہینے ویواد نپٹان نکائے کی انتیب بیٹک میں چینی سبسیڈی کے اوپر نیم کے انرود کو ایس وکار کرنے کے بعد میں بریجل آسٹریلیا گواتیمالا نے ویسوہ ویہاپار سنگٹھن سے انرود کیا ہے کہ وہ اس ویسے کی اوپر بیواد پینل گھٹھت کرے آسٹریلیا کے انسار بھارت میں گنہ اتپادکوں کو سمرتن ملے اتپاد کے لیے دیش کے دس پرتیسط کے نیونتم اتپاد ویششت کے اس طرح سے ادھک ہے بھارت میں لگاتار یہ ترک دیا گیا ہے کہ چینی اتپادکوں کو ملنے والی جو سبسیڈی ہے وہ ڈبلو ٹی او کے تحت انمتی پرابت اتپادن یوگی سبسیڈی کے روپ میں تھی تو ڈبلو ٹی او کے دوارہ یہ سمیتی کا ٹھٹک کی جائے گی پھر آپ کو نیشٹویس اندرکھا ہے پرتوی ویجیان اور کرسی منترالے کے دوارہ کسانوں کی مدد کرنے کے لیے کون سا ایک اپلیکیسن لانچ کیا گیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو میگ دوت نام سے یہ اپلیکیسن لانچ کیا گیا ہے پرتوی ویجیان اور کرسی منترالے نے ایک موبائل اپلیکیسن لانچ کیا ہے جو کہ اسٹھانی باسوں میں کسانوں کو موسم آدھاریت کرسی کے اوپر اسٹھان اور پسل اور پسودھن صلاح پردان کرے گا پرارم میں یہ سیوہ دیش کے ویبھین بھاگوں میں ایک سو پچاس جیلوں کیلئے اپلپد ہوگی منترالے کسانوں کو ٹیمپریچر ورشہ آدرتہ اور وائیو گتی اور دشا سے سمدھت پوروانمان بھی پردان کرے گا جو اپلیکیسن میک دوت ہے اسے گوگل پلے سٹور اور ایپ سٹور سے ڈاؤنلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے یہ بھارت موسم ویجیان ویبھاگ اور بھارتی اوشن کٹے بندی موسم ویجیان سنستان اور بھارتی کرسی انسندھان پریشت کے ویسے سگیوں کے دورہ اس اپلیکیسن کو ڈبلپ کیا گیا ہے جس کا نام کیا رکھا گیا ہے میک دوت پھر نیشٹ کیسن دے رکھا ہے بھارت اوچ رکت چاپ نینترن پہل کس نے شروع کی ہے تو آئی سی ایم آر کے دورہ یہ شروع کی گئی ہے آئی سی ایم آر کا مطلب ہوتا ہے بھارتی چکت سا انسندھان پریشت اس نے ویشوے سواستے سنگٹھن اور سواستے اور پریوار کلیان منطرالے کے ساتھ میں مل کر دیش بھر میں اپنی بھارت اوچ رکت چاپ نینترن پہل کا بشتار کرنے کا نرنے لیا ہے اب اسے سبھی راجیوں میں سو جلوں تک بشتاریت کیا جائے گا اگلے چیار ورسوں میں پندرہ کروڑ سے ادھیک آبادی کے لیے اچھے رکت چاپ کے اپچار کے کاریمن میں تیزی آنے کی امید ہے تو آئی سی ایم آر کے دورہ اس کو وکشت کیا گیا ہے اس کا نام دیار مرکھنا بھارتی چکت سا انسندھان پریشت پھر نیسٹ کیسن دے رکھا ہے ورس دو ہزار پچیس میں جو راشتر منڈل کھیل ہوں گے وہ کہاں پر آئیوجیت کیا جائیں گے تو برمنگہ میں اس کا آئیوجیت کیا جائے گا راشتر منڈل کھیل مہا سنگ نے برمنگہ میں آئیوجیت ہونے والے دو ہزار بائیس میں راشتر منڈل کھیل سے نیسانے باجی کو باہر کرنے کا حیصلہ کیا ہے بھارت کے دوارہ بیروض میں پوری کھیل پرتیوگیتہ کا بحث کار کرنے کی دمکی دینے کی باوجود بھی یہ دن نے لیا گئے ہیں اس سممند میں راشتر منڈل کھیلوں کے پرمکہ لویس مارٹی نے یہ کہا ہے کہ نیسانے باجی برمنگہ میں دو ہزار بائیس سنسکرن کا حصہ نہیں ہوگی نیسانے باجی بھارت کے لئے سروادیک پدک دلانے والی ایک پرتسپردہ رہی ہے جس میں نیسانے باجوں نے پسلے ورس کے گولڈ کوشٹ کھیلوں میں دیش کو 66 یعنی کی چھانست پدکوں میں سے سات سون پدک سہیت سوڑا پدک کیول نیسانے باجی میں جیتے تھے بھارتی اولمپک سنگ کے عدیق سے نرندر بطرہ نے سجھاو دیا ہے کہ نیرنے کے ویروت میں بھارت برمنگم کھیلوں کا بحیثکار کرے گا تو برمنگم میں ورس دو ہزار بائیس میں راشتر منڈل کھیل آئے جیتے کیے جائیں گے پھر نیسٹ کیسے درکھا ہے ڈبلو ٹی اے رینکنگ میں سیر سے اس تھان کس نے حاصل کیا ہے تو دیکھیں اس کا کریٹ آنسر ہوگا ناؤمی اوساکا تصویر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں امریکہ اور اوسٹریلے اوپن چیمپئن ہے ناؤمی اوساکا اس نے ڈبلو ٹی اے رینکنگ میں ایک بار پھر سے سیر سے اس تھان حاصل کیا ہے یہ اکیس ورس کی ہے اور پچھلے سپتہ میں روزرس کپ کے کوارٹر فائنل میں سیرنا ویلیم سے یہ ہار گئی تھی لیکن انہیں پوروے نمبر ایک کھلاڑی ایس لے بارٹی کی دوسری دور میں ہار اور ٹورنٹو میں کیرولینا پلس کووک کے سیمی فائنل میں پہنچنے میں ایس سفل رہنے کے بعد میں یہ ایک بار پھر سے سیر سے اس تھان کے اوپر قابل ہو چکی ہے تو ناؤمی اوساکا کیا ہوگا اس کا کریٹ آنسر ہوگا پھر آپ کو نیشٹ کیسے ندرک ہے ایشین ڈبلوپمنٹ بینک نے پاکستان کے ساتھ میں کتنے میلین امریکی ڈولر کے ایک رین سمجھوتے کے اوپر ہستاکسر کیے ہیں تو پانسو میلین امریکی ڈولر اس کا کریٹ آنسر ہوگا ایشیای وکاس بینک نے پاکستان کی ویاپار جو پرتیس پردہ اور نیریات میں سہائتہ کے لیے نگدی پرباویت پاکستان کے ساتھ میں پانسو میلین امریکی ڈولر کے ایک رین سمجھوتے کے اوپر ہستاکسر کیے ہیں منیلا میں ایشین ڈبلوپمنٹ جو بینک ہے وہ استیتھ ہے اور دیس میں یوزنا کی تیاری اور کاریون کے سمرتھن کے لیے سات لاکھ پچھتر ہزار امریکی ڈولر کے تقنیقی سہائتہ پیکیج کو بھی منجوری دی ہے تو پانسو میلین امریکی ڈولر کیا ہوگا اس کا کریٹ آنسر ہوگا پھر نیچ کیسے درکھا ہے سہتنترتہ دیوکس کے اوپر کیشے کیرتی چکر پردان کیا جائے گا تو دیکھیں اس کا کریٹ آنسر ہوگا سینک پرکاس زادہ ہو سینک پرکاس زادہ ہو ان کو مرنو پرانت کیرتی چکر سے سمبانیت کیا جائے گا جو کی ورث دو ہزار اٹھارہ میں جمہو کسمیر میں آتنگ وادیوں سے مٹھ ویڈ میں سہید ہو گئے تھے اور یہ شانتیکال کے دوران پردان کیا جانے والا تیسرا سروش شین سمبان ہے بھارتے سینکے شپاہی زادہ ہو کلگام جیلے میں گولی لگنے کی قارن سہید ہو گئے تھے مٹھ ویڈ میں دو آتنگ وادی بھی مارے گئے تھے اور یہ گونتی سورش یہ جو زادہ ہو ہیں وہ کرناٹک سے سمباند رکھتے تھے تو ان کو کیرتی چکر سے سمبانیت کیا جائے گا پھر آپ کو انیسٹ کیشن دے رکھا ہے اے پی جے عبدالکلام جو پورسکار ہے وہ کشی پردان کیا جائے گا تو دیکھیں اس کا کریٹ آنسور کا ایسرو کی یہ ادھیاکس ہے نام ان کا ہے کے شیون تصویر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایسرو یعنی کہ بھارتی ہے انترکس انوسندان سنگٹن اور اس کے ادھیاکس کے شیون کو تمیلاڈو سرکار کے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام پورسکار سے سمبانیت کیا جائے گا ان کے نیترتوں میں ایسرو نے اپنا چندریان شیکنڈ جو میسن ہے وہ شروع کیا ہے کنیا کماری جیلے کے مول نواسی سری شیون کو روکیٹ میں ان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو ان کو ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام پورسکار تمیلاڈو سرکار کے دوارہ پردان کیا جائے گا سبی کے بارے میں اپنے بات کیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور بھی نئے کیسن کے ساتھ میں this is the end of the video and as always thanks for listening God bless you all